اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو سفائر پہ لگنے جاری ہے فلاٹ ففٹی اور فلاٹ تھٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ سیل کل سے سٹارٹ ہو جائے گی آن لائن اور پرسوں سے سیل سٹارٹ ہو رہی ہے آن کلٹس پہ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ لون کی ریکمینڈیشن ویڈیو شیئر کریں تو جو جو ڈریسز لازٹ ٹائم سفائر پہ اویلیبل تھے نا سیل میں وہ وہ ڈریسز اس طفح بھی اویلیبل ہوں گے اور ان سب پہ فلاٹ 30% ڈسکاؤنٹ ہوگا انسٹیج پہ اور سٹیج پہ ہوگا فلاٹ 50 تو یہ والے جو ڈریسز ہیں یہ لازٹ ٹائم بھی اویلیبل تھے ان پہ 30% ڈسکاؤنٹ تھا تو اب بھی یہ سارے اویلیبل ہوں گے لیکن صرف آن لائن آوکلٹس پہ بہت کم ورائیٹی ہوگی سیلیکٹیو آرٹکلز ہوں گے لیکن آن لائن جو ہے آن لائن بہت زیادہ ورائیٹی آویلیبل ہوتے ہیں جسے یہ والا سوٹ میں نے سمرز میں حریدہ تھا پہلے اس کی پیس 6490 تھی اب اس پہ 30% ڈسکاؤنٹ لگ جائے گا 30% ڈسکاؤنٹ کے بعد آلموسٹ آپ کو 42-4300 کی ٹینج میں مل جائیں گے یہ سارے ڈریسز بہت ہٹ آرٹکلز تھے اور اس ریک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سارے بہت ہٹ آرٹکل تھے سمر کے اور اب ان سب پہ 30% ڈسکاؤنٹ ہوگا لائس ٹائم ابھی جو ریسنٹ سفائی کی سیل لگے ہیں اس میں یقین مانے یہ سارے آرٹکلز آویلیبل تھے اور اولی میں بھی یہ سارے ہوں گے یہ والا آپ کو پتہ ایک رہزیز وال آرٹکل تھا اور کتنا یہ کوئی ہٹ ہٹ ہوا تھا پہلے یہ 8000 کا ملا تھا اور 8000 میں ہی یہ آوٹ آسٹاک ہو گیا تھا لیکن اب 30% ڈسکاؤنٹ میں تقریباً یہ آپ کو 5200-300 کی رینج میں مل جائے گا اس کے ساتھ اورگینزا کا دوبٹہ اور سارے سوٹ پہ امبروائٹری ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی ہٹ آرٹکل ہے سارے جو اس کا دوبٹہ اس پہ بھی امبروائٹری تھی اورگینزا کا دوبٹہ تھا اور پڑے سوٹ پہ بھی امبروائٹری تھی یہ سوٹ ہے بہت اچھا لیکن اس کا دوبٹہ مانیج کرنا بہت مشکل ہے تو ان کیس اگر آپ اورگینزا دوبٹے ایزیلی مانیج کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ ایزیلی سوٹ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کی دوبٹے پہ امبروائٹری بھی بہت زیادہ تھی اور اوپر سے اورگینزا کا دوبٹہ تھا تو وہ بہت ہی اکڑا اکڑا لگ رہا تھا لیکن ہے بہت ہٹ آرٹکل اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی ایون تو فل پرائس مل اور اب تو پھر سیل لگی ہوئی ہے تو اگر آپ کو بھی اس سوٹ کا انتظار تھا تو یہ سوٹ آپ کو آن لائن سیل میں مل جائے گا فلائٹ 30% اس کے برقس میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گی کہ اگر آپ شفون دوبٹے والے ڈریسز لیں تو وہ زیادہ بینیفیشل ہیں کیونکہ ایک تو شفون دوبٹے کا ٹرینڈ کبھی آؤٹ نہیں ہوتا اور دوسران کو مانیج کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اید کلیکشن کے یہ والے کچھ ڈریسز دوبارہ ری سٹوک ہوں گے سیل میں اس کے علاوہ جو ان کی کیمبرگ اور انٹرمکس کلیکشن ہے اس کے بہت زیادہ ڈریسز آویلیبل ہوں گے آن لائن سیل میں اور ان سب پہ فلائٹ 30% پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید انسٹچ پہ فلائٹ 50% لگ جائے لیکن اس دفعہ سفہاں نے انسٹچ پہ فلائٹ 50% نہیں لگایا فلائٹ 50% صرف سٹچ کلیکشن پہ ہے یہ والا بھی ایک بہت ہٹ آرٹیکل تھا اور یہ اید کلیکشن میں سے تھا یہ ساری اید الفطر کلیکشن تھی اور بہت بھائی فیمس ہوئی تھی اید الفطر تھی یا شاید اید الفطر تھی لیکن بہت فیمس ہوئی تھی باقی ایک یہ والا سوٹ میں نے آلریڈی حریدہ تھا یہ مجھے بہت پسند آیا تھا اس کا دوبٹہ بھی اورکینزہ کا ہے لیکن اس کے دوبٹے پر اتنی زیادہ ایمبرائیٹی نہیں تھی تو یہ قدرے مانیجبل ہے ایس کمپیرڈ تو دو وائٹ وان مطلب وائٹ والا تو بہت زیادہ کڑھا تھا یہ تھوڑا سوفٹ تھا اور اس کی پرائیس بھی کم تھی سکس تاؤزن نائن ہنڈڈ نائنٹی کا تھا پہلے اب سیل کے بعد آلموسٹ آپ کو فور تاؤزن ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ تک کی رینج میں مل جائے گا یہ آپ قریب سے اس کا کوٹ وغیرہ دیکھ لیں اور اس کی سائی ڈیریلز کلر اس کا بڑا خوبصورت تھا نیک لین پہ بھی ایمبرائیٹری تھی دامن کے لیے بھی ایمبرائیٹری کے پیچز تھے اور اوورال شورٹ پہ بھی تھوڑی تھوڑی ایمبرائیٹری تھے دوبٹے میں بھی تھوڑی تھوڑی ایمبرائیٹری کے پھول تھے اور دوبٹہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ایمبرائیٹ نہیں تھا تو اس کو مانیج کرنا پھر بھی آسان تھا ٹھیک ہے تو یہ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے باقی یہ اس طرح کے نیچے بلو والے اس کے علاوہ ایک بلیک فولی ایمبرائیٹڈ ڈریس تھا وہ بھی لازٹ ٹائم سیل میں اویلیبل تھا اس پر بھی فلات ففٹی تھی یہ والے جو ڈریسز تھے یہ بھی لازٹ ٹائم سارے ہی موسٹ آن لائن اویلیبل تھے آوکلٹ پہ بہت سیلیکٹیو آئٹمز ہیں لیکن آن لائن تقریباً سارا ہی سٹاک آویلیبل تھا لازٹ ٹائم بھی ان بندوں کے میں خود دیکھ کے شوق ہو گئی تھی کہ یہ والے سارے ڈریسز تو ان کے بہت ہیٹ آرٹیکلز تھے یہ آن لائن سیل میں کیسے آویلیبل ہیں لیکن تھے اور اس طفعہ بھی ہوں گے کونٹیٹی ان کی بہت کم ہوگی اور بہت جلدی آوٹ آسٹاک ہو جانے ہے تو اگر آپ میں سے کسی نے لینے ہے تو آپ لوگ پورے چار بجے ہی ان کو آرڈر پلیس کرتے ہیں مطلب پہلے اوپن کر کے رکھیں اور جیسے ہی سیل لائف ہو چار بجے فٹا فٹ سے ویب سائٹ کو ریسٹاک کریں اب میں سائی کیسے کیسے آن لائن آرڈ پلیس کرنا ہے کیسے کیسے آپ نے پریارٹی سیٹ کرنی ہے کہ جو سوٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند دینا اس کو آپ نے سب سے پہلے آرڈر کرنا ہے پھر جو دوسرا سیکنڈ نمبر پہ آپ کی پریارٹی ہوگی پھر اس کو آرڈر کرنی ہے ایسا یہ گلتی آپ لوگوں نے نہیں کرنی کہ سارے سوٹ آپ لوگ ایک ہی دفعہ آپ کو بھئی یہ سوٹ بھی میں مقوال ہوں یہ بھی میں مقوال ہوں یہ سوٹ تم نے مقوال ہے اسی طریقے سے آپ سیل سے بہت دھیر ساری شاپنگ کر سکیں گے اگر آپ سارا کچھ اپنے سر پہ لے لیں گی تو پھر تو کوئی بھی آپ کو سوٹ نہیں ملنا کیونکہ سیل میں within second سب کچھ out of stock ہوتا ہے اور حاصل طور پر سفائی کی سیل ہے اور flat 50 اور flat 30 سیل ہے پھر تو سب کچھ بہت جلدی ہتم ہوگا باقی یہ کیے سوٹ شفون دو بٹے والا یہ بھی اچھا تھا مجھے last time بھی بہت پسند آیا تھا لیکن مجھے نہیں ملا تھا اگر اس تفاہ ملا تو شاید ملیا حریدوں اس پر 30% discount لگے گا اور original prices کی 6990 تھی سیل کے بعد یہ بھی almost آپ کو 4000 کی range میں مل جائے گا ٹھیک ہے یہ والے جو سارے dresses ہیں یہ والے بھی available ہوں گے اچھا long recommendation ویڈیو میں already ایک part میں آپ کے ساتھ share کر چکی ہوں ٹھیک ہے تو اگر وہ ویڈیو ابھی تک آپ لوگوں نہیں دیکھئے تو آپ لوگ جا کے ضرور دیکھئے گا باقی اور بہت سارے dresses ایسے ہیں جو مطلب ابھی میرے بچن کی ویڈیو بھی نہیں اور وہ dresses کل ری سٹوک ہوں گے تو جیسے جیسے جو جو مجھے online اچھا لگتا جائے گا اس کی community post میں میں link آپ لوگ کے ساتھ share کر دی جاؤں گی تو آپ لوگوں نے بس کل active رہنا ہے ویڈیوز کو دیکھتے رہنا ہے اور links دیکھتے رہنا ہے اور جیسی آپ کو کوئی link ملیں اس کا code ویگرہ save کرنے اور پھر جیسی سیل لگے فٹا فٹ سے order کر لیں تو کل کے دن آپ لوگوں نے خوب active رہنا ہے بارہ مجھے ہی بیٹھ جانا ہے سفائر کی ویب سائٹ کھول گیا اور گھر والوں کو کہنا ہے کہ بھائی آج میں نے کوئی کام نہیں کرنا آج سفائر پر سیل لگنی ہے تو آج ہم صرف یہاں پہ busy ہیں سفائر کی سیلز ہم order کر لیں پھر ہم آپ کے سارے کام کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور ایک اور بات جو میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ آپ نے سارے ڈریسز ایک ساتھ کبھی بھی order نہیں کرنے اس طریقے سے آپ کے فیورٹ ڈریسز کبھی بھی order نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سوٹ بھی مجھے پسند ہے اس کو بھی add to cart کیا یہ سوٹ بھی مجھے پسند ہے اس کو بھی add to cart کیا وہ بھی پسند ہے اس کو بھی add to cart کیا add to cart کرنے میں جتنا time based ہوگا اتنے time میں آپ کے سارے سوٹ آؤٹا سٹاک ہو جانے ہیں اور پھر آپ کو انٹ پہ کچھ بھی نہیں ملنا آپ نے priority set کرنا ہے کہ یہ سوٹ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ اگر مجھے نہ ملانا پھر میں نے سیل سے کچھ نہیں لینا تو پھر آپ priority set کر کے جو سب سے زیادہ آپ کو سوٹ پسند ہے اسے سب سے پہلے order کریں پھر دوسرا order کریں پھر دیسرا order کریں اس طریقے سے کیا ہوگا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے کہ مطلب بجائے اس کے کہ آپ چار پانچ سوٹ لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک سوٹ بھی اچھا مل جاتا تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا سیل سے جو بھی ان کے فیوریٹ ڈریسز ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے فٹا فٹ آوٹر سٹوک ہو جاتے ہیں اور پھر اینڈ پہ وہ کومنٹس کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتا نہیں سیل سے کس طرح مل جاتے ہیں ہمیں تو کبھی نہیں ملتا تو اس طرح کی کومنٹس آپ لوگوں نے اس دفعہ نہیں کرنے اور سوٹ آپ لوگوں نے ضرور اور کرنے سارے وہ آپ سٹیپس یوز کیجئے گا جو میں نے آپ کو بتاتی ہوں بلکہ میں نے اتنی دفعہ بتایا آپ کو اب تو آپ سب کو یاد ہو جانے چاہیے یہ ایک سوٹ ہے یہ بھی میری طرف سے ہنڈر پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے بہت اچھا سوٹ ہے تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے بعد اس کی پرائیس بھی بھی ریزنیبل ہو جائے گی کلر بھی بہت اچھا ہے اور اس کا دوبٹہ بہت خوبصورت ہے شفون دوبٹہ تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ابھی تک میں کہتی ہوں کہ میں ہفتہ ہو گیا آپ کے ساتھ صفائی کی ریکمینڈیشن ویڈیوز ہی شیئر کر رہی ہوں تو آپ سب کی فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے کہ کونسا سوٹ اچھا ہے کونسا نہیں اچھا اور باقی پھر انشاءاللہ کل اگر میں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکی تو کل میں آپ کے ساتھ کمیونٹی پوسٹ میں ایکٹیو رہوں گی وہاں پہ شیئر کرتی رہوں گی اور پھر جو ویڈیو ہے وہ چار سے پانچ بجے کے بعد ہی اپلوڈ ہوگی پھر آپ لوگوں نے مجھے اس ویڈیو کے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا حریدہ یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھے لگی ہوگی بلتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ مجھے بنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ